جی بلکل میں اس سطح میلزے کے حلقہ ایک سو انسٹھ میں موجود ہوں الیکشن کی گیمہ گیمی جو ہے وہ عروج پر ہے انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ تیز ہو چکی ہیں آج ایک تقریب کا احتمام کیا گیا ہے این ایک سو انسٹھ اور پی پی دو سو پیتیسان امیدواروں نے اورنزیب خان کھچی اور جانزیب خان کھچی کے حق میں دسبتار ہونے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے تقریب کا انعاقات کیا گیا ہے دسبتار ہونے والے جو امیدوار ہیں ان میں مار زفر ایڈوکیٹ انوار خان بامیزہی زفر بلوچ عمران واحد آج یہ پریس کانفرنس کریں گے اور بقاعدہ جو ہے اس کا اعلان بھی کریں گے اورنزیب خان کھچی جانزیب خان کھچی جو ہے بقاعدہ ریلی کی صورت میں اس تقریب میں شرکت کریں گے جگہ جگہ ان کا پولوں سے کارکنان کی جانب سے ان کے ووٹرز کی جانب سے ان کے سپورٹرز کی جانب سے استقبال کیا گیا ہے ابھی وہ پنڈال میں پہنچنے والے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہوں کہ ہم آر طریقوں سینہ تان کے جائیں گے وہ میں اسٹیج پر جائے وہ نو بکے میں سے استقبال کریں گے کون بچائے گا پاکستان ہم لوگ اپنے کاغذات باپس لے رہے ہیں جس کو ٹکٹ ملیں گے باقی سارے چینڈی ڈیر چھوئے ہیں اٹھو لوگو اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو کہ یہ خاموش رہنے کی عدد تمہیں تب تک مار ڈالے گی ریاست گر بچانی ہے تو سیاست چھین لو ان سے ریاست گر بچانی ہے تو سیاست چھین لو ان سے ورنہ اس ریاست کو یہ سیاست مار ڈالے گی جناب جہانزیب خان کھیچی صاحب اور پی ٹی آئی کے صدر تحصیل کے وسیم شیٹ صاحب توصیف خان صاحب تیر خان صاحب صدف بھائی اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی نوجوان پوری قیادت یہاں پہ موجود ہے میں ان کو یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں جتنے دوست جتنے حباب تشریف لائے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس محفل کی جان روح رما خرید خان بلوش صاحب کو میں دل کی اتھا کے رائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو سجانے میں میرا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ان کی بلوش برادری جو مائی بلوش سے آرسی کلونی سے ون ایم سے اور دیگر جگہوں سے تشریف لائے ہیں میں ان سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پہ جتنے میرے میڈیا کے دوست بھائی تشریف لائے ہیں ان کا بھی میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس سطح میں میرے پاس تشریف لائیں اور ہماری اس رونک کو دوبالہ کیا میرے جو پہلے دوست انوارخواہ بامیزہی صاحب مار عمران بیت صاحب جنہوں نے اپنے کتاب میں کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں وڈ رہے ہیں ان کے جذبے کو بھی میں سلام کرتا ہوں سب سے بڑھ کے سب سے بڑھ کے میں آپ سب لوگوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں جو اس سردی میں صبح سے آپ آئے ہوئے ہیں جتنے لوگ اس پنڈال کے اندر ہیں اس سے دگنے لوگ باہر بھی کھڑے ہیں اس سردی میں میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں یہ ثابت کرنے کا آج وقت ہے یہ ثابت کرنے کا کہ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اگر جیل میں ہو تو یہ عمام تمہیں نکالنے کے لیے آٹھ فروری کو اپنا خون پسینہ ایک کر دے گی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف ملسی میں بلکہ پورے پاکستان سے جتوا کے تمہیں اور ڈیالہ سے پاکستان تحریک دے تھے عمران خان صاحب کو اور آپ کو کہ آپ ہمیں اچھے لگتے تھے آج ہم ووٹ تحریک انصاف کو اور آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اب ہماری زید بن گئی ہے کہ ہم نے پیٹیای کو جت مانا ہے میں محلہ دین پورا محلہ اسلام پورا آرسی قانونی نور پورا مہارا مالا وان ایم اور جتنے شہر سے دوست تشریف لائے ہیں ان کو ہمیشہ کی طرح میں آج بھی ان کا مقروض ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میں خان صاحب آپ کو جتوایا اور اسلام پورا اور دین پورا کی ہے جتنے بھی سٹیشن تھے یہ ون میں چلتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اب بھی ون میں چلے گئے میرے دوستو میں آپ کو جتنے یہاں پہ لوگ تشریف لائے ہیں کہ آپ نے اب نکل جانا ہے آپ نے آٹھ فروری تک گھر میں نہیں بیٹھنا آپ نے انشاءاللہ آٹھ فروری کو بھوکے کے نشان پہ مور لگا کے جتوا کر پھر آپ نے سکون کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے سکون نہیں کرنا ہے اور سارے دوستوں نے ریکویسٹ کرنا کہ نعرہ لبیسوں پتہ لگے ٹک بے دیں یہ آواز ہی نہیں چاہیے اسلام آباد ویسی آواز پاس ہے اسلام آباد ویسی یہ باتی تو اور ڈھیر سردی لگی بہتی ہے تیک کام اس کام محفوظہ بات دیں بہتی ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا اللہ اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا اللہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ اللہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان صاحب کی ڈیان رائے کیا تھا اور ڈیسائیڈ تھا کہ جس کو ٹکٹ بلیں گے باقی سارے ٹیڈی ڈیٹس ہوئے نا بھول کے آپ کے اپنے رویٹ راپا یہ اس سلسلے کی قریب تھی جس میں فرید صاحب میں شکر اگزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پارٹی پولیسی کو اس کی روح اور روح کے مطابق عمل کیا میں جنہاں محمد ری صاحب عمران باہی صاحب اور ہر دل عزیز شخصیت میں نہیں کہہ رہی یہ سب لوگ کہتے ہیں مہار مصر صاحب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پولیسی جو ہماری پارٹی کی تھی اس کے پر عمل کیا اور جنہاں اور اندیب خان صاحب ایم این اے کی کینڈیڈیٹ ہیں جنہاں 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 ایم ایٹو سی سیکس کہ نے نیٹ ہے ان کی اتہائیٹ میں آپ نے بڑھ دیا بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے آہ صاحب سے جنہاں صاحب سے یہ بات کروں گا کہ یہ جو لوگ اتنی سرکی میں بھی آئے ہیں دربی میں بھی آتے ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں اور آپ کے خاندان یہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں ان سے ہم نے اتنا پیار کر سکتے ہیں کرے کیونکہ یہ لوگ ہمیں دیتے ہیں جو ووٹ ہمیں دیتے ہیں ہم سے کوئی چند لوگ ہیں جو کسی مفاد لے جائیں ہم سے کوئی تو ہوتا ہے لیکن دینے والے ہمیں بول جاتا ہے تو میری آپ سے انداری شہر کے ہلتے سے عوام کو اپنا پھائی دیٹا سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو خاندان عزت اللہ نے دیو ہی ہے آپ کے برنکر عقام تھا وہ تاکیامت کا اندائی ہوئی ہے دوسرا میری آپ سب دوستوں سے جوارش ہے کہ ہمارا جو انتخابی نشان جو کہ باقی کا تھا وہ تو شکن پروڑ کے پیسلی کے مفادے ختم ہو گئے ہیں اب ہمارے حلقے میں جو پاکستان چاری کے انصاف کے ناظر دنی دواران ہیں ان کا انتخابی نشان ہے اوٹا آپ سب لوگوں نے ہٹے کے نشان کو یاد بھی رکھنا ہے اور سب لوگوں کو بتانا بھی ہے گھروں میں بھی خواتین کو زندوں کو باہوں کو سب کو بتانا ہے تاکہ ان کو یہ دن نشین ہو جائے کہ یہ عمران خان ہی برسیکلی ہو وہ نشان ہے جس کا یہاں امید واروکے کی نشان پر کرتا ہے تو آپ نے جس دن آج فضلی کو الیکشن ہونا ہے لوگوں کو نکالنا ہے ہر بندہ اگر اپنی اپنی استحقاب کے مطابق کوشش کرے گا تو یہ تو تر کیا ٹری فورٹ کیا یہ نائنٹی پرسٹ انشاءاللہ کارا ووٹ ملے گا تو باقی جس نیٹر کو اس گارے میں مان رفر صاحب اور فرید بھائی کا بہت شکریہ اللہ کرتے ہیں پرس ویڈیا یہ ہمارے کے سبتی میں بھی آئے اور گھڑے ہیں ابھی تک ہم لوگوں کو کچھ شکریہ پہ بیٹھے دیں میں جب ہی شکریہ آدھا جاتا ہوں کہ آپ نے ہمارے فرکشن کو ہماری اس پرگرام کو بطور کام کریں پیکٹیو ورمات سہنوں کی تالہ بندی نام دو وانا صلی اللہ رسول اللہ حل کریم امہ بار اور امباللہ ابنی الشیطانی جن جناب خان جہادت بھاب جناب خان صاحب عالمگیر خان صاحب جناب شہد صاحب میرے بھائی قمران طاہب صاحب اور تمام دوست اعباد ملک صاحب چلو جنگوں اسلام علیکم گزارش یہ ہے کہ آج کی یہ محفل مہار صاحب نے قمران صاحب نے سجائی ہے بہت خوشی ہوئی یہاں پر لوگوں کا جذبہ تریکھ کر سب سے پہلے تو میں آج بریس بھی موجود ہے تو میں بریس کے سامنے آج اپنے کھوکے معلوم لیگ کا حدودار بھی رہا ہوں اس حیقے کا صدر بھی رہا ہوں آج کا دوستو چھتیس جو سابتا تھا سب سے پہلے میں آج پہل بیسے تو میں نے دوستو اعلان کیا خان صاحبان کے ساتھ دھلاک کیا تو غائر ہے اپنی جو میری پارٹی ایتریشنز تھی یا میری ان کے ساتھ جو تھی وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آج باکھائیتا جو ہے وہ میں اسٹیج پر جو ہے وہ دروں بھی کے اسٹیخہ دوں گا اور میں اسٹیخہ جو ہے میں ریٹن بھی بھیج دوں گا اور میں اپنے جو میرے سہافی بھائی ہیں ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ پریس میں یہ میں نے دینا چاہتا ہوں تاکہ تل کو یہ نہ ہو کہ جناب روشن لیگ نون کے جو ہے وہ بریٹرام ابھی آپ کے پاس عوضہ بھی ہے اور پھر جائے رہ گئی انہیں آہ یہ موقع نہ ملے کہ جناب ہم نے نکال دیا لہذا میں پہلے دینا ہوں تاکہ انہیں موقع ہی نہ مجھر کو دوستو نوجوان ساتھیوں دور بدل رہا ہے آنے والی نسلیں اپنے حقوق کی خاطر اٹھ چکی آنے والی نسلیں اپنا حق مانگ رہی ہیں آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی بہت ضروری ہے اگر پاکستان میں تبدیلی نہ آئی تو خدا نہ خاصتہ ہمارے آنے والی نسلوں کو وہ نقصان ہوگا کہ پھر ہم اس کا آزالہ نہیں کر سکے میں اس پلیٹ فارم سے پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھ رہا ہوں میاں صاحبان سے اور جرداری صاحب سے جو اس وقت مل کی اپنے آپ کو دو بڑی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے کل تک تو آپ ایک دوسرے کے بغلگیر تھے آپ نے ایک جمہوری حکومت کا اُطارا آپ نے مل کر جمہوری حکومت میں بیٹ میں چھوڑا گھوکا اور پھر آپ کٹھے ہوئے آپ نے سیلا ماں مزے کیے آپ نے عوان کے پیسے سے یاشیے کی اور آج آج آپ کہتے ہیں کہ جناب میں تیر کے شکار کروں اللہ تیر سے شیر کا وہ کہتا ہے کہ میں جناب تیر کو شیر کو جو ہے چلے نہیں دوں گا دوسرا کہتا ہے کہ ہم تیر کو توڑ دیں گے خدا کا نام مانے عوام کو باغل مت بنائیں عوام اب آپ کے ان دھوکے بازیوں میں نہیں آئے گی کیونکہ عوام کہتے ہیں کہ آپ کی ان دھوکے بازیوں نے اس ملک کا بیڑا گھرد کر دیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بطا آپ کو بھی ہے معلومات آپ کو بھی ہے جانتے آپ بھی ہیں کہ انہوں نے کل اگر انہیں ہم نے موقع دے دیا اگر ہم نے انہیں دوبارہ بنا دیا تو آپ یقین کریں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ بہل گی ہو جانا ہے اور پھر جو ہے ہم وہی کے وہی کھڑے دیں یہاں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میل سی کی تقدیر بدلنے کے لیے اس پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے آئیے اور پیپل فائٹی کو نسٹر نابود کریں نون لیگ کو نسٹر نابود کریں اور پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے نامزد دوباروں کا پاکستان میں ساتھ دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلے ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے جہاں تک میل سی میں ترقیاتی کام ہوگا تعلق ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر ساڑھے تین سال میں اس میں کوئی خوش آمد کی بات نہیں ہے آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ ساڑھے تین سال میں میل سی میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے یقین سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے دس سال میں مجھے دکھا دیں تو میں جرمانہ بڑھا اور افسوس کے ساتھ مجھے بتانا پڑ رہا ہے مجھے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کی سولم حکومت نہیں آپ نے کیا کیا آپ نے محل سی کا اور پیڑا گھر کر دیا جو کام پیچھلے چلے آ رہے تھے آپ نے انہیں روک دیا کس لیے روک آپ انہیں چلواتے ہیں آپ نے انہیں چونی تھی آپ تقریرے کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنب ہم نے فلاں کیا ہم نے فلاں کیا آپ یہ جو ارپا روپے آئے جو ہے پچھلے چھڑے تین سالہ دور میں لگا ہے یا میری پریس جو ہے میرے بھائی کھڑے ہیں اگر یہ میری باتوں کو جو ہے یہ کو جھکلائے تو میں پریس میں بیٹھ کر ان کے سامنے جو ہے کو قابل بات کرنے کے اور آپ انشاءاللہ امید رکھیں اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے امیدواروں کو کامیاب کیا تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دی رکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں جو اس وقت سٹاپ ہو چکے ہیں یہ اور ہوں گے اور انشاءاللہ میں اس کے اسے آج خان صاحب سے جہاں سے خان صاحب سے جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا انشاءاللہ جس طرح سے عوام جو ہے آپ کے ساتھ شانہ پہ شانہ چل رہے گے آپ کو موقع دے گا میری ایک گزارش ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو خدا کے لیے میلسی کو میلسی کو یہاں پر کوئی ایسی انٹسٹری لگوائیں کوئی ایسا یہاں پر شگر مل ہو یہاں پر کوئی ٹیکسٹائل ہو تاکہ یہاں کی عوام جو غریب عوام ہے وہ رات کو اپنے بچوں کے لیے روزگار لے کر گھر پہنچیں یہ دہور کیوں ترکی کر گیا وہاں ٹیکسٹائل لگی ہو کی ہو گئی بورے والا مہارے سے تو آگے چلا گیا صرف ایک شگر مل تھی بورے والا میں ایک شگر مل جس سے وہ بہت آگے چلا گیا میں کہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالی موقع دے گا تو آپ کوشش کریں کہ میلسی میں ایک ٹیکسٹائل یا شگر مل ایسی کوئی چیز لگائے جس سے لوگوں کو یہاں پر فائدہ تو میرے دوستو بھرگو آج تاریخ کو انتظابی نشان ہکے پر موت بڑائیں یہ آٹھ تاریخ کو جو ہکا ہے یہ انشاءاللہ میلسی کے عوام کی قسمت بدلے گا میلسی کی پیچان میلسی کے کفتان دوستو بھائیوں اور میرے قمران واحد جو میرے بھائی ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے پارٹی پالسی کے تحت آج بھائی اور عزیب خان کے حق میں اور میرے حق میں بھی ڈروہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس عمل سے نہ صرف طریق کے انصاف مضبوط ہوگی تو آٹھ طریق کو الیکشن ہے جو میں عوام کا جنون دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں ایم این اے کی لیڈ اٹھتیس ہزار تھی اللہ کے حقم سے آٹھ طریق کو ایم اے کی لیڈ کچاس ہزار ہوگی انشاءاللہ اور اسی پر وہ ہزار اٹھارہ میں ایم پی اے کی لیڈ ہماری بقیباً اکیس ہزار تھی اللہ کے حقم سے جو میں عوام کا جنون دے رہا ہوں ایم پی کی لیڈ اللہ کے حقم سے تیس ہزار ہوگی انشاءاللہ میرے بھائیو جس طرح آپ ماشاءاللہ اس وقت مرزم ہیں جو آپ کا جذبہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حقم سے ہم نے پہلے بھی اپنی تحریک انصاف کے بھائیوں کو اپنے عوام کو محیوس نہیں کیا انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کر بھی آپ خود بھی سرکرو ہوں گے اور اپنے پارٹی کو بھی انشاءاللہ سرکرو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو حالات ہیں وہ ایک جنگ چل رہی ہے انشاءاللہ حق کے لیے اور انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے عوام کا حق آٹھ طریق کو ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ میرے بھائی عمران واحد صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بھیس بدل کے جائیں گے نہیں میں کہتا ہوں کہ ہم آٹھ طریق کو سینہ تان کے جائیں گے انتخابی نشان حقے کے اوپر جوان مردی سے مور لگائیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی ہم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہم شامل ہو چکے ہیں ہمارے اپنا گروپ ہمارے دوست بھی سب ہمارے ساتھ ہیں اور میں انشاءاللہ درور اللہ سے توقع کرتا ہوں کہ میں سی شہر سے بھی ہمیں تاریخی تانویہ بھی حاصل